کین تھانے کی پولیس نے ویدیش بھیجنے کے نام پر فرجی ویجا دے کر تھگی کرنے والے ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سممند میں کین تھانے پروبھاری سسیبوشن رائے نے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو رانی ریہ چوراہے سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان شریدھر چوہان پتر رامنا چوہان نیواسی گرام سہری پوسٹ لکھنا پار تھانہ سہجنوہ چنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے کین تھانہ پروبھاری نے بتایا کہ پندرہ فروری کو وادی مقدمہ کے دوارہ سوشنا دی گئی کہ مدن مہن مالویے انجینئرنگ کالیج کے پاس ویدیش بھیجنے والے سکائی لائن آفیس کے سنچالک شریدھر چوہان ویشال مصرا تتھا انے لوگ و اس کے مکان مالک کے ورود وادی مقدمہ و ان کے انیتیس ساتھیوں سے ویدیش بھیجنے کے نام پر جال ساجی و دھوکہ دھڑی کر کوٹ رچیت فرجی ویجا بنا کر دیا جس کے ایوچ میں سبھی لوگوں سے تیس تیس ہزار روپے نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے آن لائن پیمنٹ ون نگد مادھیم سے ہڑپنے کے سمبندھ میں تھانہ کین پر مقدمہ پنجی کرت کر آیا گیا پوستاش میں عبیوکت نے بتایا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا میں بے روزگار ہونے کا کاراڑ نوکری کی تلاش کر رہا تھا تب ہی میری ملاقات انٹرنیٹ کے ذریعے وشال مشر پتر رویندر مشرا نیواسی کامتا جنپد مہاراج گنج سے ہوئی تب وشال مشرا نے مجھے فون کیا کہ ہم لوگ مل کر لوگوں کو ویدیشوں میں نوکری دلانے کے نام پر روپے لیں گے اور روپے لینے کے بعد فرضی ٹکٹ و بیجا دیں گے وشال مجھ سے کہا کہ تم آفس میں بیٹھنا اور میں دبائی میں اچھے اچھے کمپنیوں کا آفر دوں گا تب تھا اس کے بعد تم لوگوں کو بتاتے رہنا کہ کمپنی میں اچھی سیلوری ہے لوگوں کو جھاسے ملے کر ان سے روپے ہڑپ لینا اور جو بھی کمائی ہوگی ہم لوگ آپس میں برابر برابر پارٹ لیں گے تب میں نے لالش میں آ کر رانی ڈیہا میں ویدیش بھیجنے کے نام پر سکائی لائن ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر سے ایک سینٹر کھولا میں نے ویدیش بھیجنے کے نام پر قریب تیس سے چالیس لوگوں کو فرجی ٹکٹ و عویجہ دے کر ہر وقتی سے تیس ہزار روپے ہڑپ لیے اور وشال کے حصے کا روپے اسے دے کر میں سکائی لائن ٹریننگ سینٹر کو بند کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ ابیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والے پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پربھاری شاشی بھوشن رائے اپنی رکشک امیت چاہدری اوانیش پانڈے کانسٹریبال وینود کمار شامل رہے